تحریک اصاف فوسٹرے کے مرکزی رہنماء چودری حفیظ نے کہا کہ منارخار کی حالیہ بیانات کو توڑ مڑور کر پیش کیا جا رہا ہے ان کا ہر کس یہ مطلب نہیں خدا نہ خواستہ ملک یا افواج ٹکرے ٹکرے ہو ماضی میں نواز شریف کے نوٹوں کے بریف کیس کس سے لیے سب جانتے ہیں ان کا مزید کیا کہنا ہے جانتے ہیں اپنے نمائندے غلام حسین سے جی غلام حسین تفصیلات سے اگاہ کر جائے گا جی بلکل میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں پاکستان تحریک اصاف کے سرگرم انتہائی سرگرم کارکون ہیں حفیظ احمد صاحب میں ان سے جاننے کی کوشش کروں گا کہ جو پاکستان کی موجودہ صورتحال ہے اور اس وقت جو کرنٹ جو ایشو چل رہا ہے کہ عمران خان نے جو ملک کو تقسیم کرنے کی بات کی ہے اور آرمی کو توڑنے کی بات کی ہے اس کے حوالے سے جو دیارے غیر میں لوگ رہتے ہیں پی ٹی آئی کے ان کا کیا موقع ہے جی بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا اس ٹاپک پر بات کرنے کا میں سب سے پہلے یہ بات کلیر کر دوں تمام ناظرین کے لیے کہ یہ جو بیان کو ترور مروڑ کر بیان کیا جا رہا ہے یہ ایسے نہیں ہے جیسا کہ عوام تک پہنچایا جا رہا ہے خان صاحب نے یہ بات کی ہے مگر خان صاحب نے کسی اور دورائے میں پرہے میں یہ بات کی ہے ان کا مطلب ہر کس یہ نہیں تھا جس طرح اس بات کو لیا جا رہا ہے سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان میں ہمیں پاتا ہے کہ ماضی میں جو غلطیاں ہم سے ہوئیں اور چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہوں چاہے وہ سیاسی پارٹیوں سے ہوں انہوں نے غلطیاں کی جس کی وجہ سے یہ کوئی میرے خان سے ہر پاکستان کی چیز کا علم ہے کہ ہم پہلے بھی پاکستان کے دو ٹکڑے کروا چکے ہیں آپ کو یاد ہونا چاہیے اگر ہم پیچھے جائیں سیونٹیز کے دھائی میں تو وہاں پہ اس وقت ہم سے کیا غلطیاں ہوئی کیا آج ہمیں اُس چیز سے ہم نے سبق سیکھا میں یہ ہی کہوں گا ہماری اپنی عوام سے بھی اپیل کروں گا کہ خدارہ معاملات کو سمجھیں اور سمجھ کر آگے کل آگے اپنے فیصلے لیں خان صاحب کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ خدارہ خاصا کل پاکستان ٹک گئے جا رہا ہے اگر آپ نے یہ بات کرنی تو میرے پاس ہزاروں مثالیں جس پہ آپ نے پاکستان میں اس طرح کے معاملات ہوئے ایکسٹریم میں چلے جائیں اگر میں 1947 سے شروع کروں عیوب خان کے دور سے بھی پہلے سے شروع کروں سکندر مرزا کے دور سے شروع کروں لیاقت علی خان کے دور سے شروع کروں تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان میں کہاں کہاں پہ اپنے ہتھکنڈے استعمال کیے کہ اس طرح نوٹوں کے بیگ نواز شریف کو ملیں کہ آپ سب کو پتہ نہیں پاکستانی عوام کو پتہ نہیں پاکستانی عوام سوئی ہوئی ہیں اس کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ ماضی میں کون سے کھلوار ہوتے رہے آپ پی ٹی کے لیے اگر عمران خانی اگر کوئی بات کرتے ہیں تو فوراں سب آ جاتے ہیں سوال کر لیں اس وقت کیوں سوال نہیں کھڑے کی آپ نے سنا کہ ہم سپرائز دیں گے بہت شکریہ غلام حسین آپ نے ہم تفصولات سے اگاہ کیا